ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کو کڑاہی پنیر بنانا سکھاؤں گی جو کی بہت ہی ایزی ہے بنانا اور بہت ہی جادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ لیا ہے دو سو گرام پنیر اس کو میں نے دھو کر کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تھوڑا سا ہم نمک ڈال لیں گے اس میں اور تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں لال مرچ یہ ہم میری نیشن کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے پنیر کو پہلے میری نیشن کر لیں گے اس کو اس میں ہم ڈالیں گے آدھا نیمبو اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے تاکہ اس میں نمک اور مرچ کے اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اس کو مکس کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں جو ٹیسٹ ہے نمک مرچ اور نیمبو کا اچھے سے اس میں چلا جائے اور اچھے سے اس پہ کوٹنگ ہو جائے اور یہ فکا فکا نہیں لگے گا پنیر اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے پنیر کی کیوبز ریڈی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں کڑاہی کی طرف کڑاہی میں ہم دو چمز تیل ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے دیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے پنیر کو اور اس کو پھرائی کریں گے یہ دیکھئے پنیر ہمارا پھرائی ہونے لگ گیا ہے دیکھئے کتنا اچھا کلر آ گیا اس کا اور فرائی کرنے کے بعد ہمارا پنیر جو ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی سبزی جو ہم بنا رہے ہیں کڑاہی پنیر بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں اور یہ دیکھیں براؤن ہو گیا ہے اب یہ اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کلیٹ میں اور اب میں نے شملا مرچ ایک شملا مرچ اور دو پیاج یہ میں نے اس آکار میں کٹ لی ہیں یہ میں نے چھلک ٹائپ جو ہیں میں نے چار چار پیس پیاج کے کرکر ان کو الگ لگ کر لیا ہے اب ہم تیل ڈال کر ایک چمس تیل ہے ہمارا یہ اس میں شملا مرچ اور پیاج کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے گریوی میں ڈالا ہوا ہرہی شملا مرچ اور پیاج اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے پیاج شملا مرچ ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنے صرف ہلکے سے ہی فرائی کرنے ہیں بس تھوڑا سا ان کو فرائی کر کے ہم نکال لیں گے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اب ہم اسی کڑاہی میں ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ یہ میں نے تین چار لانگ لیے ہیں لانگ بھی ڈال دیں گے اور یہ میں نے تھوڑی سی کالی مرچ لی ہے یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاج یہ میں نے پیاج تین چھوٹے پیاج میں نے اس آکار میں کٹے ہیں ان کو بھی ہم ڈال دیں گے بیچ میں اور ہلا دیں گے اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک چمچ اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گے یہ میں نے ایک بڑا تمٹر کٹ رکھا ہے یہ بھی ہم ساتھ میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک نمک سے ہمارے تمٹر جو ہیں وہ جلدی گل جاتے ہیں تو اس میں ہم نمک ڈال دیں گے ساتھ میں نمک ڈال کر ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں دو تین منٹ کے لئے تاکہ ہمارے تمٹر اور پیاز اچھے سے گل جائیں اس کو ہم دو تین منٹ کے لئے ڈھک کر رکھیں گے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے تمٹر اور پیاز بلکل صافت ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو مکسر گرینڈر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا دیں گے آپ نے تمٹر جو ہم نے یہ تیار کیا ہے پیاز اور تمٹر کا پیسٹ بنانا ہے یہ تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے مکسر گرینڈ میں اس کو پیسنا ہے گرم گرم میں آپ نے نہیں پیسنا ہے کیونکہ اگر گرم میں پیسٹیں ہیں تو اس میں بھام بن جاتی ہے اور ہمارا ڈھککن بھی باہر نکل جاتا ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے ہم اس کو تھنڈا ہونے کے بعد پیسٹ بنائیں گے اور میں نے اس کو مکسر گرینڈر میں پیسٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے کڑاہی میں اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ایک تیج پتہ اور ایک ڈالچینی کا ٹکڑا اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے پیوری اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال کر یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ میں اور اب ہم نے اس کو تب تب پکانا ہے جب تک اس کا جو تیل ہم نے ڈالا ہے اس میں دو چمچ وہ اس کے اوپر نہ آ جائے اس کو اچھے سے پکانا ہے اسی سے اس کا فلیور آئے گا اور اس کا کلر آئے گا اب ہم اس کو پکاتے ہیں اچھے سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے کوڑنگ ہم نے پہلے بھی ڈالا ہے اس میں تھوڑا نمک ڈالیں گے حلدی دھنیا پاوڈر آدھا چمچ ریڈ میرچ ایک چمچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڑنگ بھی ڈال سکتے ہو اور اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ اور اب ہم اس کو اچھے سے ہلا دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے پکنے دیتے ہیں اس کو اب ہم اوپر سے ڈھک دیں گے ڈھککن سے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے گریبی کا یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ اچھی گریبی بنی ہے یہ اور اسی سے ہی ٹیسٹ آتا ہے ہمارے کڑاہی پنیر کا بہت ہی لاجباب کڑاہی پنیر بنتا ہے یہ اور اب یہ بس تیار ہونے والی ہے گریبی گریبی نے دیکھیں تیل چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہماری گریبی بلکو ریڈی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑی سی پریش کریم یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال سکتے ہو اور اگر نہیں ہے تو بھی اس کا کوئی ٹیسٹ میں اتنا فرق نہیں پڑتا تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور ڈالنا چاہتے ہو تو آپ اس میں جو فریش ملائی ہے گھر کی وہ بھی ڈال سکتے ہو اس میں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑی سی فریش کریم ڈالی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے یہ پرائی کر کے رکھے تھے شملہ میرچ اور پیاج یہ اوپر سے کچھے تھوڑے بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی لگتے ہیں اور اس کو ہم مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس میں پنیر اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور اب ہم اس کو سیم مانچ پہ کر کے صرف ایک منٹ کے لئے اس کو ڈھککے رکھیں گے تاکہ یہ سب ہی چیزیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں ایک منٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھی بنی ہے اس میں میں ڈالوں ہی تھوڑی سی یہ کسوری میتھی ہے اس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا اور یہ ہماری سبجی کڑاہی پنیر بن کر تیار ہے دیکھیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ہم میں آپ کو اس کو کڑاہی میں ڈال کر دکھاتے ہوں دیکھیں واو یہ دیکھو کتنی اچھی بنی ہے یہ اور یہ ہمارا کڑاہی پنیر بن کر تیار ہے تینک یو فور وچنگ موسیقی موسیقی موسیقی